آج کل یوپی پیسی کے سبھی اگزامز چاہے پی سی ایسوں بیو آلے ہوں آرو ایرو آلے ہوں سارے لوگ بلکل موج مستی کے موڈ میں ہیں ہاں بھئیہ ہولی آرہی اب تو پھول انجوائے ہوئے گا کئی لوگ اب ہی سے باقاعدہ انجوائے والے موڈ میں چلے گئے ہیں میری تو رائے مانو اگر آپ تو ڈیلی بڑھیاں کچھ نہ کچھ جو آپ کو پسند ہوا کرے وہ چڑھا کے نکلو بڑھیاں موڈوں بھی دیکھو جا کے کھیلو کودو مستی کرو پورے دن ویب سیریز نئی نئی آ رہی ہیں آج کل کئی سارے اوٹی ٹی پلیٹ فارم آ گئے ہیں ان کا یوچ کرو ان کا صدپیوک کرو کئی سارے اور بھی جو ہے پرو میکس ٹائپ کے اوٹی ٹی آ گئے ہیں اُللو اگرہ کوکو اگرہ ان سب کا بھی صدپیوک کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی آج کل پڑھائی تو ہو نہیں رہی آپ لوگوں کی آج کل کئی سارے اینیشیٹیو سٹڈی فارڈ سیل سیل سے چلا رہا ہے مینز کا جی ایس پانچہ ہو پری آنزر رائٹنگ کے لیے ہو ہندی کے لیے ہو اسے کے لیے ہو ہماری طرف سے تو سارے اینیشیٹیو دیے جا رہے ہیں چھک اب بھائی آپ کو نہیں پڑنا ہے تو مت پڑو اپنا جو ہے میں نے بتایا ہی پہلے کی کیا کیا کرنا ہے کئی سے کئی سے کرنا ہے ہولی وگرہ میں تو میں بتاؤں کہ کانپور میں کئی سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ جو ہے صبح سے حالا کی تیوار کے دن ایسا نہیں کرنا چاہیے تیوار ہوتا ہے رنگ کھیلنے کے لیے موج مستی کرنے کے لیے لیکن کچھ لوگ اپنا صبح صحیح چڑھا کے نکل لیتنے ہیں پورے دن جو ہے یہی سب کرا کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی موڑ میں ہو گئے آج کل دیکھو سمائے جو ہے نا دیکھتے دیکھتے اڑ جائے گا گروہ اور پھر لاسٹ مہینہ آ جائے گا پھر آپ لوگ رونے لگتے ہو کہ تھل ہم کو لات میں بالا دن بتیں بتا دو تیا تلنا ہے پلی تائیے پلی میں تھی لیکت ہو نائے بدے تھل مجھے دو دن بتیں بتائیے دل دل تیا تلنا ہے تھل ایک دن بتائے آپ بتائیے تیا تلنا ہے اسی لیے بھائیہ جی اور بہینی جی جو بھی جی ہیں آپ ابھی جو ٹائم ہے نا پڑھ لو بھائیہ آئے گا نہیں دوبارہ دھیان سے سن لیجئے چناؤ والے ماہول جو ہے چل رہے ہیں ایک پارٹی دوسرے گریہ آ رہا ہے دوسری پارٹی تیسرے کے لیے ٹرینڈنگ میں ماہول بنا رہے ہیں یہ سب جو ہے پارٹیوں کے کھیل میں اسٹوڈینٹس کو نہیں پڑھنا چاہیے اسٹوڈینٹس کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے آپ اگر سچے اسٹوڈینٹ ہے نا تو آپ ہر سمائے اگزام دینے کے لیے تیار رہیں گے ادر وائز آپ سچے اسٹوڈینٹ ہوئی نہیں یہی ہے سمپل بات میری اگر آپ مانے جو بھی سیریس اسٹوڈینٹ ہے اس ٹائم کو صدوپیوگ کریں پی سی ایس والوں کو میں نے بتایا تھا اگلے دو مہینے تک پری میں سے ایک ساتھ لے کے چلو آنسر رائٹنگ کے بیسک سیکھ لو جی ایس ون سے لے کے سکھ تک کی انڈرسٹینڈنگ منالو سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ہندی کی تھیوری پڑھ لو پی وائی کیو کیا لیسز کر لو دو جار اٹھارا سے تیج تک نہیں کروگے تو نہیں ہوگا سمپل ہے یہ لاشٹ کے جب پری بچے دو مہینے تب پری پہ فوکس کرو ابھی سی لے کے دو مہینے تک وہ کرا جا سکتا تھا آر ہو یا آر ہو والوں کے لئے تو بہت بڑی آپ پچنیٹی ہے چھے مینے کے لئے آپ کو ہے ستمبر تک اگزام تو ہوئی جائے گا سرکار کو کرانا تو پڑے گا ہی اگزام ہو کوئی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے کہ بھائی یوگی جی نے خود ٹویٹ کر کے بولا ہے تو یہ تو ان کی ریسپونسیبیلٹی ہے وہ لوگ اپنی تیاریاں پوری کرنا ہے دیرے دیرے جانچ وغیرہ جو بھی چل لئی ہے وہ ساری ساری سرکاری سسٹم جو ہے سلا ہوا سسٹم ہے پورے انڈیا کا جو بھی چیزیں ہیں سرکاری وغیرہ میں ایک بات ہے کہ انڈیا کے لوگ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی سرکاری سسٹم سے خوش نہیں ہے آپ بتا دو کوئی بھی اگر سرکاری سسٹم سے خوش ہو کسی بھی سسٹم سے چاہے آپ الیکشن کمیشن کی بات کر لو ای وی ایم کو لے کے لوگ دکھیں ہیں ٹھیک ہے کوئی اور کمیشن کی بات کر لو کچھ نہ کچھ دکھ نکلی آئے گا آیوگ دیکھ لیجئے آیوگ بھی ایک سرکاری سمویدانی زندہ ہے اس سے کتنے سٹوڈنٹ دکھیں ہیں تو آپ لوگ سرکاری سسٹم سے تو دکھیں ہیں لیکن جانا سرکاری ہی چاہتے ہیں اور اس کی ساپ ساپ منسہ جو بھی ہو آپ کی میرا سمپل ماننا یہی ہے کہ آپ کو اس ٹائم کا صدبیو کرنا چاہیے وہ پاپ آپ کا گھڑا والی باتیں بات میں کریں گے ٹھیک وہ تو پاپ کا گھڑا ہے بھرے گا جب پھوٹے گا جرور کرما کا پل ملے گا جرور جو جیسہ کرے گا جو جس کرے تو تسپل چاکھا والی بات ہے آر وی ارکلے میں بتا رہا تھا چھے مہینے ہیں ابھی بھی بہت ٹائم ہے گھرو اور جو گیارہ فروری کو آیا تھا نا پیپر گھرو ہو سڑا دے گا اس بار جو ہے مجھے لگ رہا ہے ری ایگزام میں آئیوگ پورا بدلہ لے سکتا ہے بھائی ستر کھو جاؤ سبھی لوگ اس ٹائپ کا پیپر آئے گا تو کتنا کٹاپ جائے گا بھائی بھگوانے ہی جانے آئیوگ ہی جانے پیپر بگر آئے تو اس حساب سے پھر دیکھیں کیا کر آجا سکتا ہے لیکن ایک بات یہ سمجھے بی او کی ویکنسی بھی آنے والی ہے مجھے لگ رہا ہے اس بار جو ہے جولائی سے لے کے پھر یوپی پی ایسی آئیوگ کافی تیجی سے کام کرے گا کیونکہ اب کیلنڈر بھی نیا بنی رہا ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تم کا کر رہے ہو اپنے آپ سے پوچھو اپنی انلسز کرو پھر بعد میں رونے لگتے ہیں میں نے نہیں ہوا میں نے نہیں ہوا میں نے نہیں ہوا میں نے نہیں ہوا نہیں کھلا ہوگا حالانکہ میں ہندو ہوں میں ایڈری پریویار مناتا ہوں چھوڑا سا گلال لگا لیتا ہوں ویسے نہیں کھیلتا ہوں میں تو یہ سب تیوار ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ لانے کے لئے بھائی فیملی چلو ایک دن مل گئی ایک دن آپ کو کر لو مجھ مستی جو بھی کرنی ہے جیسی بھی آپ کی منو لیکن ٹائم کے ساتھ پڑھتے رہیے پڑھائی آپ کو آگے لے جا سکتی اسی چیز ہے جو آپ کو اجد دلا سکتی ہے سماج میں اگر آپ میڈل کلاس کے ہیں یہ دھیان رکھ لیجئے ادھر وائز پھر جو ہے رسک وغیرہ لیلو میری طرح جو ہے سب کو چھوڑ چھوڑ کے پھر کوچنگ وغیرہ کی دنیا ہم چلے جاؤ سماج میں آئی بات جو بھی ہے پڑھائی لکھائی کرو کہاں ادھر در پڑھے ہو کچھ نہیں رکھا ہے دنیا داری میں اگر آپ وغیرہ لیلو پاور وغیرہ کا رتبہ جو ہے وہ ہمیشہ رکھتا ہے کتنا بھی بڑا بیجنیس مین ہو آنا اس کو سرکاری سسٹم کے نیچے ہی پڑتا ہے اڈانی ہو جائے امانی ہو سب جو ہے باقاعدہ اپروال سرکارہ اسے جاتا ہے گروہ تو پاور ہمیشہ ٹاپ پہ ہی رہے گی سمجھ میں آئی بات نہیں سمجھ میں آئی جاؤکے ٹوکے